ہلو رمزکار سوگت ہے آپ سبی کا ہریانہ کے موسم سما چار کی تازہ بولیٹن میں تو موسم بھاگ نے تازہ موسم بولیٹن زاری کیا ہے جانیں گے ہریانہ کے زلوں کا موسم کا حال اگر آپ روز ہریانہ کے موسم اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یوٹیوب چل کو سبسکرائب عوض کریں ویڈیو بے پیسہ لائے کر دیں ویڈیو کو سیئر ضرور کریں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو بتا دے کی نوٹ پا سے پہلے ہی تپ رہے ہیں دیش کی اتری راج سولہ مئی سے بدل سکتا ہے موسم کا مجاز موسم بھاگ نے دیئے راحت کے سنکیت تو بتا دے کی ویسے تو نوٹ پا یعنی کی یہاں پر جو پرشنڈ گرمی ہوتی ہے سور کی تپن ہوتی ہے تو وہ پچیس مئی سے لے کر کے تین جون تک رہتی ہے لیکن یہاں پر پہلے ہی اس کا اثر دیکھنے کو ملنے لگا ہے تو یہ موسم بھاگ نے یہ جانکاری سیئر کی ہے تو بتا دے کی دیش میں ایک نئے پھرشنی ویچھوپ کے پربھاؤں سے ایک پریری چکرواتی سرکولیسن بننے جارہا ہے جس کی وجہ سے پراتی چکرواتی سرکولیسن کمزور پڑھنے اور پاونوں کی دشا دچھنی پوروی نمی والی ہو جائے جس کی وجہ سے دنانک سولہ مئی سے ادھیک ترستانوں کے تاپان میں دو سے تین ڈگری سیلسس کی گراوٹ ہوگی ادھیک تاپان چواریس ڈی سیچ سے نیچے درج ہوں گی تدہ ہیٹ ویپ کے دور سے سولہ مئی کی راہ سے آفت والی پرچن گرمی سے رات ملنے کی سمباؤنا ہے ہریانہ کے پچھمی دچھنی اور دچھنی پوروی زلوج سرسہ فتح آباد، حسار، بھیوانی، مہندگرد، شرکی دادری، ریواری، فیدہ باد، گرگرام، پلول، سوہنا تاوڑی، سونی پت، پانی پت، انسی آر، دلی میں بھی سٹھ گرمی اور ہیٹ ویپ لو چلنے کی سمباؤنا ہے اور سیس ہریانہ میں بھی اب پوروی نمی والی پاونوں کو پرواہ ہٹ گیا ہے جس کی وجہ سے سمپورڈ علاقے میں بھی سٹھ گرمی اور پرچنڈ ہیٹ ویپ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے اس کے ساتھ ہی پردیس میں پسویں ویچوب کا اثر ہوگا اور سترہ مائی کو ہریانہ کی اتری زلو میں بارس اور دھولوری آنڈھی چلنے کی سمباؤنا ہے تو کئی جگہوں پر بودھا ماندی بھی ہو سکتی ہے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئے ہو؟ تو ویڈیو پر ایک پیسہ لائک کر دیں شیئر کریں دھنواز جہن